ریکی باد آپ کا سواگت ہے کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے کئی دیشوں میں کورونا وائرس کا نیا سٹرین پایا گیا ہے اور کورونا کے اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے کیندر سرکار نے سات اور دیشوں سے آنے والے یاتریوں کے لیے آٹی پی سیاہ ٹیسٹ کروانا ضروری کر دیا ہے نئی گائیڈ لائنز کے مطابق ساؤت آفریقہ، بوتسوانا، چین، مورشیس، نیزلینڈ، بانگلہ دیش اور زمبابوے سے آنے والے لوگوں کو اب آٹی پی سیاہ ٹیسٹ کروانا آنے والے ہوگا غور ہو کہ بریٹن، یورپ اور میڈل ایسٹ کے دیش پہلے سے ہی اس شرینی میں موجود ہیں جہاں سے آنے والے یاتریوں کا بھارت آنے پر کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا آئشمان کمار ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور زیادہ جانکاری لے کر تو آئشمان لگاتار کچھ ایسے آکڑے ہیں کچھ ایسے تتھے ہیں جو کی سامنے آ رہا ہے کہ کووٹ کا خطرہ ابھی بھی دیش میں ٹلا نہیں ہے کل سرکار کی ایک گریفنگ بھی ہوئی تھی جہاں پر انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ لوگ بھیڑ سے بچیں ابھی بھی کئی سارے ایسے راجے ہیں جو چنتہ کا وشہ بنے ہوئے ہیں اور ان سب کے بیچ میں کئی ایسے قدم ہیں جو کی اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ آٹی پی سیاہ ٹیسٹ کو انیوارے کرنا کچھ دیشوں کے یاتریوں کے لیے انہی قدموں میں سے ایک ہے اگر آپ دیکھیں تو پہلے تین ایسے دیش تھے اس میں میڈلی اس تھا، ینائٹڈ کنگڈم تھا اور ایک دیش تھا جہاں سے کہ جب آپ آتے تھے تو آپ کو وہاں بہتر گھنٹے پہلے آٹی پیسٹ کرانے ہوتے تھے اور جب آپ بھارت میں اترتے تھے تو آپ کو پھر سے ایک بار آٹی پیسٹ کرنا ہوتا تھا جس طرح کیا کہ گلوبل میوٹیشنز ہو رہے ہیں تو ان میں اب اس لیسٹ میں ساتھ نہیں دیشوں کو انکلوڈ کر لیا گیا ہے جس میں سے چین، بھوٹسوانا، نیونزلن، بنگلدیش یہ تمام دیش ہیں یہاں اگر کسی یاتری کو واپس آنا ہے یہاں سے تو پہلے انہیں بہتر گھنٹے سے کم کا انہیں آٹی پیسٹ کر لے کر اسیمٹومیٹک ہو کر پلین میں بیٹھنا ہوگا اور جب وہ پلین میں بیٹھیں گے اس کے بعد بھی وہ یہاں آئیں گے بھارت آئیں گے اور بھارت آنے کے بعد بھارت میں لینڈ کرنے کے بعد ان کا آٹی پیسٹ کر پھر سے ایک بار ہوگا اگر وہ پوزٹیو ہوتے ہیں تو ان کے جنوم کی سیکوینسی ان کے جو سیمپل کی جنوم سیکوینسی کرنے کا جمعباری بھی سرکار کی ہے اور اسے بہت دھیان سے دیکھا جائے گا کیونکہ جو ابھی گلوبل ملوٹیشن سو رہے ہیں اور یہ بھارت میں کوئی نیا ملوٹیشن پکڑا نہیں گیا ہے لیکن سی وان ٹو ہو یا پھر ایک نیا مو ویرینٹ آیا ہے ان سب ہی ویرینٹ کو کہنے کہیں پکڑنا ایک اہم چنوٹی ہوگی آنے والے سمئے میں کیونکہ ماملے ابھی بھی بھارت میں کمے نہیں ہیں اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھائے گیا ہے جی آئیشمان شکریہ اس پوری جانکاری کے لئے جی آئیشمان شکریہ